موسیقی بلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدیت عید تو چل رہی ہے بھی عید تو چلتی رہی گی میرے خالے میں اگرے دو چار دن تک لیکن ہم بات کر رہے ہیں آج سینے میں درد کے حوالے سے ہمارے پاس صحابرہ سبا کا سوال ہے ہمارے قابل احترام چہیتے کالر حبیب صاحب کا سوال ہے اور ڈاکٹر بشیر حنیر صاحب کنسلٹ انٹ کارڈیولوجی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن کیونکہ پرگرام ایک طرح سے روٹین میں آئے ایک مہینے کے بعد تو میں سمجھو جیچے اپنی فیملی سے تھوڑا سا میں جائے باتے ہیں رمضان میں بہت سارے لوگ دوپیر میں دیکھ پا رہے تھے نہیں دیکھ پا رہے تھے اللہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ ایک تو پہلے آپ کو بھی مبارک ہو سار رمضان کی بھی اور سر خیر خریہ تھے الحمدللہ جناب عید والدن بڑے میں نے کوشش کی اسد ملک کے پروگرام میں آپ بیٹھے تھے تو بس کال ہی نہیں ملی آئے حی اور خریہ تھے سر الحمدللہ جناب حکم آپ نے اپنے واشمین کی خبر سنائی رمحمد رمضان شاہب کی نواز نواز شاہب کی تو بڑا دل دکھا بتائیے جیسے کتنے نواز ہیں جن کو سر پہ گولیاں لگیں ہوں گی ہاں بس دیکھ لیں جو بھی پروگرام جو خبریں سنتے تھے ان میں یہ ہی آتا تھا کہ فلاں میں یہ ہو گیا فلاں میں یہ ہو گیا ایک اور سار چھوٹی سی میری جو اس دفعہ میرا دل دکھا ہے میں شیئر گیا بزاروں میں وہ پلاسٹک کی بنی ہوئی پسٹولیں گنیں اس طرح پڑی تھی کہ بس صحیح کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے بچوں کو یہ کیا سکھا رہے ہیں اندہ کے لیے نا صحیح بات ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے باں باپ سے زد کی کسی نے گن لی کسی نے کچھ اور کسی نے چھرے مارے مارے بہلے میں ایک بچے کی آنکھ میں لگا وہ چھرہ اور وہ ہسپیٹل پہنچ گیا ان کی بڑی مشکل سے جان چھڑا ایک دوسرے کی لڑائی پہ آگئے وہ تو یہ جو حالات ہیں نا سر یہ بڑے ہی کوئی ڈینجرس طرف جا رہے ہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں خصوصاً اس جنریشن کو ہم بچوں کو ہاتھ میں کلم کی جگہ بندوکیں پلاسٹک کی بندوکیں بلکل چاہے وہ نگلی ہے نا سر ان کا ذین ہے نا ان کی چال ڈھال وہ چینج ہو جاتی ہے نہیں تو اس کے لئے جب بڑے ہوں گے پھر وہ اسلی بھی لے لیں گے بلکل بلکل بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ٹریس کیا میں کام کرتا ہوں اگلے ہفتے اس پہ میں گن شورٹ پہ میں ایک پوائنٹ ٹریس کیا ہوں آپ پوائنٹ ٹریس کیا ہے بلکل میرے خواہل ہے کہ آپ کو یہاں ہو کہ کوئی بڑا بندہ آپ کو ملتے ہیں میں پلس کے آئی جی صاحب کو کوشش کرتا ہوں کہ ان کو بلوالیتا ہوں ٹھیک ہے نا کہ جب یہاں پہ گھٹکے پہ پاہندی لگ سکتی ہے یہاں پہ منشیات پہ پہ پاہندی لگ سکتی ہے بلکل صاحب صابرہ صاحبہ کا سوال تھا پہلے تو یہ بتائیے جب انہوں نے جیسے کہا درد کا آپ نے کہا اگر دل کا درد ہے تو بوجھ ہوگا اور کیا کیا علامت ہو سکتی ہیں بوجھ کے علاوہ درد بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ صرف بوجھ ہی ہوگا لیکن زیادہ تر کامن جو ہے بوجھ رکسلو کہتا ہے گھٹن یا دباؤ محسوس ہوتا ہے اور بوجھ محسوس ہوتا ہے لیکن یہ ہے یہ درد جیسے میں نے کہا کبھی بھی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوگا کبھی بھی سیکنڈز کے لیے نہیں ہوگا ہمیشہ مٹھی سائز ایریہ میں ہوگا منٹس تک رہے گا اور چلنے میں بڑے گا ریسٹ پہ آرام آئے گا ریڈیئٹ کر سکتا ہے اچھا ایٹیپیکل بھی یہ نہیں کہ ٹیپیکل تو میں نے آپ کو بتایا ایٹیپیکل ایسے سے مریض رکھیں ہیں جن کو صرف دانتوں میں درد ہے جبڑے میں درد ہے کچھ کو صرف پشانی میں درد تھا اور ان کو ہر اٹیک ہو رہا تھا کچھ کو صرف آت میں تھا چیس میں تھا ہی نہیں کچھ کو صرف بیک میں تھا اور تھا ہی نہیں تو ایسے لوگ جن کو ریسٹ فیکٹرز ہیں جن کو لیٹسی کے بڑے پیشر کا مرض ہے شگر ہے کولیسٹرول بڑا ہوا ہے یا فیملی ہسٹری ہے ان کو کسی قسم کا بھی درد ہو سپیشلی اگر اگر اگزرشن سے بڑھ رہا ہے تو ان کو ڈیفنیلی اپنا چیک اپ پرانا در ہوئی ہے ایک ہی ہوتی ہے سائلنٹ ہارٹ اٹیک جو کہاں ڈائیبیٹکس میں ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے سائلنٹ ہارٹ اٹیک کا مقصد یہ ہوتا ہے کیونکہ ڈائیبیٹکس میں نروز انوالو ہوتی ہیں اور نروز کی وجہ سے اکثر لوگوں کو درد نہیں ہوتا اور وہ اکثر یہ نہیں کہ بالکل کچھ نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ سمٹم ضرور ہوتے ہیں لیکن ٹپیکل درد نہیں ہوتا ان کا یا تو ایک دم سانس پھولے گا یا ہو سکتا ہے خالی پسینہ آ رہا ہے ان کو یا ایک دم بلکل ڈرینڈ آؤٹ تھکان اور بلکل کچھ بھی نہیں کر پاتے اس طرح کی کیفیت محسوس ہوگی جو کہ اکثر لوگوں کو اس طرح کی ہوتی ہے وہ کام سے ریلیٹ کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا جب نیکس ٹائم انہوں نے جا کے ای سی جی کروایا ہے یا کبھی الٹرا سانون دل کا کروایا ہے تو پتہ چلا جی ان کو ہار اٹیک ہو چکا ہے تو وہ جو ان کو سانس پھولا تھا ایک دم یا کبھی بلکل ایک دم ویکنس آگئی تھی تو وہ ہو سکتا ہے وہ سکت ان کو ہار اٹیک ہوا ہو ساورہ صاحبہ کو جو آپ کا سوال تھا کہ ان کو سانس میں بھی تکلیف ہے اور کبھی کبھی درد ہوتا ہے جو کہ پیچھے کندے تک جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے سروائیکل ریف کبھی ان کو مسئلہ ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو اس میں دیکھیں جس طرح وہ بتا رہی تھی خاص کر وہ کہتے ہیں کہ چوبن محسوس ہوتی ہے اور ایگزرشن سے کوئی ریلیشن نہیں ہے اور کبھی کندے میں ہوتا ہے کبھی بیک میں بھی جاتا ہے سروائیکل کا بھی پرابلم ہے تو یہ مور لائکلی کہ یہ جو درد ہے مسکلو سکیلٹل ہے اچھا سروائیکل کا کیونکہ نروز ہمارے ہاتھوں کی نسیں بھی اور چیسٹ کی نسیں بھی یہ رب اس سے سروائیکل سے آتی ہیں تو اگر ارثریٹس اگرہا ہو جائے یا کسی کوğu بیک کا پرابلم ہو جائے یا سروائیکل کا پرابلم ہو جائے ان کو سروائیکل ریب ہیں embrace سروائیکل کا پرابلم کہا تھا آچھا سروائیکل ریب لیکن سروائیکل اگر یہ نیک میں اگر کوئی وہ جو مورے ہیں ان کے درized हجائے اگر ارثریٹس پرابالم ہو جائے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پین شروع ہو جاتا ہے ایک چیز نے ضرور بتانا چاہوں گا اکثر لوگ لوگ کہتے ہیں میرے ہاتھوں میں سوئیاں سی دوڑتی ہیں یا نم ہو جاتے ہیں یا محسوس نہیں ہوتا یا سن ہو جاتے ہیں سن ہونا یا اس طرح سوئیاں ہاتھوں میں چلنا وہ دل کی وجہ سے نہیں ہے وہ most of the time جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ گردن میں کوئی ان کی نص دب رہی ہے اور وہ نص جہاں جہاں جاتی ہے اس میں سنمپنا بھی محسوس ہوتا ہے اور سوئیاں وغیرہ بھی محسوس ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ دو کالر ہیں اس کے بعد وہ حویف صاحب کی کال کا بھی ایڈریس کریں گے ایک ایسے کالر جو کہ بہت دنوں بعد آج سوگنا میں شامل ہو رہا ہے ہیں تو وہ بھی بہت چہیتے ہیں بہت محبت بری ان کی باتیں ہوتی ہیں محمد یوسف صاحب السلام علیکم السلام علیکم میں آپ کا پروگرام ریپیٹ میں مستقل دیکھتا ہوں اور آپ سے جتنا متاثر ہو اور ایک جو ہے مورننگ پروگرام میں آتی ہیں ان سے بہت متاثر ہو اور ایک تفہہ topstar تھوڑا سا لمبا لے جا رہا ہوں بڑے دن بات ہو رہیہ جی جی بالکل میں کہفیت نکالنا چاہ رہا ہوں بالکل بولی ہے ایک تفہہ آپ نے ایک پیشنٹ کا فون آیا تھا تو آپ نے اس کو بولا تھا کہ آپ جہاں ہیں وہیں دھہر جائیں ہسپٹل میں میں اور ڈاکٹر صاحب ابھی وہاں پہنچ رہے ہیں سبان اللہ کیا بات آپ نے کہی تھی اگر ایسا جذبہ ہر ڈاکٹر کا ہو جائے تو بات ہی کیا ہے ڈاکٹر صاحب بہت میرے دل میں اتنی عزت آپ کی اور اتنی ڈاکٹروں جی عزت ہوئی تھی کہ ایسے ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں اب میں اپنے اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میں آپ کو تو علم ہے شاید کہ میری 65 ایرز عمر ہے جی جی اور میں بلڈ پیشر کا بھی مریض ہوں شگر کا بھی مریض ہوں میرا بائی پاس بھی ہوا ہوا ہے اچھا میرے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میرا بائی پاس ہوا تھا اس میں جب وہ جو تارے لگتی ہیں اس میں میرے انفیکشن ہو گیا تھا تو مجھے ہسپٹل میں دو مہینے تک کاٹ کے رکھا اور پس نکالتے رہے پھر جا کے ٹھیک ہو گیا اب اس بات کو چھ سال ہو گئے اچھا اب چھ مہینے سال بار ڈیرھ سال میں مجھے تکلیف ہوتی ہے اسی پنوں کے اندر جو ایکسری کراتا ہوں یا جو بھی چیز کراتا ہوں دوس میں کچھ آتی ہی اس کی آمینے میں زرہ کچھ گڑبر رہ گئی ہے اچھا میں نے کارڈیولوجس سرجن کو بھی دکھایا انہوں نے کہا بھائی اب تمہارا چھےڑا نہیں جا سکتا تھا جب میں نے ریسٹ لے لیا تھا تمہارا آپریٹ کا لیکن اب میں چھےڑا نہیں سکتا اب اس کو جب بھی تو میں ہر چھے مینے یا سال میں یہ پرابلم ہو تو انٹی بیٹک لے لیا کرو اس سے صحیح ہو جائے گا اور صحیح ہو جاتا ہے اچھا آپ پریشانی مجھے یہ ہے کہ جب بھی مجھے یہ پین ہوتا ہے تو میں ڈاکٹر کارڈیولوجس کے لئے دورتا ہوں کہ میرے کو ہارٹ پین تو نہیں ہو گیا اب میں اس کا کس طرح فیصلہ کروں کہ یہ ہارٹ پین ہے یہ ہی تاروں کا پین ہے تھوڑا سالے لمحہ کاما ہے نئے عریک جی ہوں کیوں شرمندہ کر رہے ہیں جی برگرام آپ لوگ کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ بڑا سوس ہوا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے امین بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب درکھیں اور آپ کے سایہ آپ کے گھر والوں کے لئے ہم سب کے لئے ہمیشہ سلامت رہے ہیں ایک اور کالر ہیں شادیہ صاحب ہے اسلام علیکم شادیہ صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں میں جب سے پیلے میں بہت دھیر اور دھیر تحریف کرنا چاہوں گی آپ کی اور اس چینل کی مطلب اتنا کمال کا اتنا خوبصورت یہ چینل جب سے سٹارٹ ہویا ہے یہ ہم لوگوں کے لئے ایک جو کہتے ہیں کہ ایک بس نعمت سے کم نہیں ہے بہت شکریہ کہ ماشاءاللہ 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 اور آپ تو روک صاحب آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے آپ کو ہم اتنا پرانا دیکھ رہے ہیں اور بس آپ سے کبھی بات نہیں ہو سکی کبھی مطلب وہ لیکن آپ جب سے آپ کو اس چینل پر دیکھیں اور جب سے آپ یہ پروگرام کریں اور ماشاءاللہ آپ آپ سے کونٹیکٹ اور مطلب اتنا اور آپ کی بس چیداری فینلتی کامل ہے نہ کریں بس نہ کریں کچھ سوال کریں بس جی میں سوال تو بس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ میرے مدر کا پروبلم ہے تھوڑا میں اس سے رلیٹی ٹھا کھانا چاہوں گی کہ اللہubsہ اممہ گرانا ان کا ہارت بڑا ہوگا ہے اس سے رلیٹی ٹھے پروبلم ہے اور رک صاحب مجھے پرسنل بھی کچھ اپنی کچھ پروبلم ہیں وہ بھی بہت دیسکس کرنا چاہوں گی تونے تونے گائنی سے رلیٹی ٹھا وہ بھی کہیں کہ اب ایک بہت سگمت ہے کہ میں اس پر دیسکس کروں گی آپ مجھے کام کی جگہا آپ ایک ایمیل حالتر ہے نیٹ کے چھو نہیں ہو سکتا نیٹ کے چھو نہیں ہو سکتا اچھا اپنے کام کیجئے چلیں میں پی سی آر سے جاتا ہوں آپ کا نمبر لے لیں میں تو گران کے ادا کو خط پون کر لیتا ہوں امی کا ضرور ڈاک ساب بھی ڈاک ساب بھی ڈاک ساب سے ڈاک ساب سے ڈاک ساب کچھ سوال رسان کی والدہ کری ہے کچھ کچھ پرابلم نہیں ہے کلیسٹرول آپ کو پتے ہو ہوتا ہے مطلب مدر کو بھی ہے فادر کو بھی ہے بلد پشر بھی ہے سب کچھ ہے میڈیسٹرول بھی لے رہے ہیں مطلب ایسا کوئی وہ نہیں ہے لیکن نا ہارٹ کا ان کا تھا لیکن وہ کوئی پرابلم تو نہیں کرے گا ان کو لائف میں آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہارٹ بڑا ہوا ہے وہ کچھ اس طرح سے تھا انہوں نے کوئی تیسٹ کرایا تھا شاید اس میں پتہ نہیں آیا تھا تھوڑا سننا ہوا ہے لیکن کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا اس میں یہ بتایا تھا کہ دل بڑا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ دل بڑا ہوا ہے اکثر لوگوں کا جو پتہ چلتا ہے کبھی ایکسرے کرایا ہو تو اس میں ہوتا ہے کہ دل بڑا ہوا آیا ہے اس کی کوئی سگنیفکنس نہیں ہوتی اکثر وہ اگر آپ تھوڑا سا سانس گہری نہ لیں تو بھی وہ ہارٹ دل کا سائز بڑا ہوا آتا ہے تو اگر ان کو تکلیف کوئی نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے سانس نہیں پھولتا درد نہیں ہوتا تو پھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر سانس گہری پھول رہا ہو یا درد ہو رہا ہو تو میں فردر ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے ایسا مسئلہ نہیں کر سکتی امینہ مسئلہ نہیں کر سکتی ان کو سانس چڑھتا ہے پہلے بہت مسئلہ چل لیتی تھی ان سے مسئلہ چل لیتی تھی اب مسئلہ نہیں ہوتی ان سے مسئلہ نہیں پڑھتی ہے سوڑا سے چلتی ہے لیکن وہ چاہتی ہے ان کا وہ تمہی ہے شاہزے صاحب شاہزے صاحب شکریہ بلکل بھی ڈسکس کریں لیکن کال بھی بہت کام مخابلہ سخت ایک اور کالر ہے فوزیہ صاحب اسلام علیکم فوزیہ صاحب آپ لائن پہ ہیں یا کال راپ والدنگ اسلام جی کیسے آپ ٹھیک ہیں جناب میں نے اور سب سے بات کرمی تھی بات کیجئے میرے سینے میں درد ہوتا ہے اور اور مجھے پسینے بہت زیادہ آتے ہیں اگر میں پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوں بلکل ریلیکس ہوتی ہوں اور کوئی بلکل بسینہ نہیں ہوتا اگر بیٹھے بیٹھے اتنا زیادہ پسینہ آ جائے گا کہ میرے کپڑے بھی گھیلے ہو جاتے ہیں اور میرا دل گھبرانے لگ جاتے ہیں ایسے جیسے دل میرا دب رہا ہے دباؤ میں ہوتا ہے اور ادھر لاہور کارڈیلوجی سے میں نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ بھی کروایا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں ایسی ٹھیک ہوا تھا اور اس طرح کے عمر کتنی ہے عمر کتنی ہے آپ کے ایج کتنی ہے عمر کتنی ہے ٹیسٹ وغیرہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹیں پہ کوئی پڑکٹنہ چاہیں گے کچھ بلڈ پریشر اور شگر وغیرہ کا مصلا تو نہیں ہے جی نہیں اللہ کا شگر بلڈپریشر ہی میرا لو ہوتا ہے اللہ کا شگر ہے کہ شگر نہیں ہے تو ٹیسٹ میں آپ کا سٹریس ٹیسٹ ہوا تھا جس میں مشین پہ آپ کو چلایا ہو اور ٹیسٹ میں تکریباً میں ٹیرہ منٹ جھ نے اپنے چلایا تھا وہ میں ٹھیک ہم کہتا ہے آپ کا ٹھیک ہے ہوتا ہے کہ ایک فیلو نومی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے نا وہ اچھا تھائرائٹ کا کوئی ٹیسٹ کروایا ہے آپ نے ایک انجیوگرافی انہوں نے کہا تھا کہ کروائیں آپ فیلو نے کہا تھا کہ آپ کو گھرات رہتی ہے خطاق غلامی ماب خطاق غلامی ماب فوزیہ صاحبہ گھرات رہتی ہے پسینے آتے ہیں کبھی آپ کا وزن کتنا ہے میرا سکسٹی سکسٹی سیون اچھا سکسٹی کبھی تھائرائٹ کا کوئی ٹیسٹ ہوا ہے آپ کا کسی اس کا؟ تھائرائیڈ ہارمون کا نہیں وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے ڈاکس صاحب سوال سمجھ لیا میں آپ آواز ہونٹی کرلوں جی اب آواز ہونٹی کرلوں اب ہم نے آپ کے سوال لے لیا ہے اور کچھ آپ نے کچھ پوچھنا ہے ہمیں جانا ہے بریک پہ آپ اکام کیجئے مجھے بس یہ ہی ہے کہ مجھے کوئی اس طرح بتایا جائے کہ یہ میرے صد کیوں اس طرح ہے کیونکہ یہاں میں نے دکھایا تو وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو ہارٹ برابلم نہیں نہیں ہے لیکن یہ کنٹینو میرے صاحب اسی طرح مسئلہ ہوتا رضا ہے ابھی اس کا ہم ڈسکرس کرلیتے ہیں حبیب صاحب آپ کا مسئلہ شازیہ صاحبہ کی والدہ محمد یوسف صاحب کو ابھی ڈسکرس کرتے ہیں لیکن وقت سے ایک چھوٹے سے بریک کام آئے ساتھ رہی ہے موسیقی موسیقی